بیٹیاں ہاں بڑے ناز سے پالی جاتی ہیں شاید بیٹوں سے بھی زیادہ کچھ لوگ نہ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں اس نے مجھے کال کی کہ پاپا یہاں پڑھنا یہ کام بھی نہیں جاتا کبھی جاتا ہے تو باہر سے گم گم آ کے رات کو آ جاتا ہے میں بکھی رہتی ہوں میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں آپ نہ فکر نہ کرو میں ہنگ ہے نا میں جنہیں جو گئے آمد تراج یہ بھی کر رہا ہوں میں نے کہا بھائی نہیں کہا میں نے سمجھے یاسیر نے اٹھایا میں نے کہا میری رباب سے بات کروا دو وہ کہتے ہیں رباب تے قتل ہو گئی ہے میں نے کوئی راد مارے اس کے سر میں تو وہ جب تھنڈی نہیں ہوئی جو اس نے لکھایا تو پھر اس کے دبتے کے ساتھ نہ پھندہ دیا اس کو اس کی زبان بھی باہر آئی ہے ہمارے ساتھ جہاسی ہوئی ہے باجی نار اسلام علیکم اٹھین آئینیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان ناظرین اسلام کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اس کے بعد بیٹیوں کو جو ہے مساوی حقوق ملے تعلیم میں وراست میں یہاں تک کہ خواتین کو ایک خاص مقام ملا اس سوسائٹی میں لیکن کچھ لوگ ابھی بیٹیاں پیدا کرنے سے ڈرتے ہیں کیا وجہ ہے بیٹی پیدا کرنے سے لوگ شاید نہیں ڈرتے لوگ ڈرتے ہیں بیٹی کے نصیب سے اگر میں بات کروں وجہات کی تو اس کی کئی وجہات ہیں جس کی ایک وجہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے انیس سالہ روباب اس وقت جس گھر میں میں موجود ہوں یہ انیس سالہ روباب کا گھر ہے جس کی چار ماہ قبل جو ہے ایک شخص سے شادی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بڑا بزنس میں آنے اور بڑا کچھ بتا کے تو ان غریبوں کو لوٹتا ہے کہ میرے پاس بڑی زمین جائدات پروپٹی ہے اور میں آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا تھانہ شالی مار کی حدود میں ایک انیس سالہ روباب کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے روباب جو ہے اس کی چار ماہ قبل ایک شخص سے شادی ہوتی ہے جو ان کو بڑے سوہانے اور رنگین خواب دکھاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا اس کو ہر وہ اسائشات دوں گا جو کہ والدین چاہتے ہیں لیکن چار ماہ بعد ہی روباب کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اس شخص نے روباب کا قتل کیوں کیا کب تک ہوا کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کے درندوں کے ہاتھوں قتل ہوتی رہیں گے روباب کو بھی کیا غیرت کے نام پہ قتل کیا یا وجہ کوئی اور بتائی گئی ان کے والدین سے بات کریں گے اور اس کیس کی ساری تفصیلات جانیں گے روباب کے والدین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم ہم آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے ساتھ اظہار ہے افسوس ہے ہماری پوری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والی ہے اللہ آپ کو صبر دے مجھے یہ بتائیں بیٹی کی کتنی عمر تھی کب شادی کی اٹھارہ سال اس کی عمر تھی انیس سوے سال وہ لگی ہوئی تھی چار ماہ ساڑھے چار ماہ پہلے شادی گی اس کی اٹھارہ ساڑھے چار ماہ پہلے تو یہ لوگ جاننے والے تھے کیسے رشتہ ہوا بس جاننے والی تھے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ لوگ رکھا انہوں نے جس طرح اپنوں سے بھی بڑھ کے وہ لوگ کرتے تھے تو بس ان کی فیملی نے کہا جی ہمیں آپ کی بچی اچھی لگتی ہے ان کی بہنوں نے ماں نے یہ خود بھی جن کے گھر ہم لوگ آتے جاتے تھے وہ بھائی تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ چھوٹی کا رشتہ دے دو ہمیں ہم اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے چار ہماری پہلے ہیں یہ پانچویں بیٹی ان کی والدہ ماتھے چوم ہاتھ چوم اتنا پیار کرنا کرانا اچھا مجھو یہ بتائیں کس دن کا یہ واقعہ ہے اور کیسے آپ کو پتا چلا رباب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے مجھے ساری تفصیل بتائیں جمعہ والے دن یہ آئی تھی میری طرف تقریباً چار ساڑے چار بجے کا ٹائم تھا تو ہسی ہشی وہ خود چھوڑ کے گیا ہے مجھے تھوڑی دیں بیٹھا ہے مجھے کہتا ہے آنٹی آپ اس کو خود چھوڑ جائیے گا رات کو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں چھوڑ جاؤں گی آپ کو نہیں لینے آنا پڑے گا میں خود چھوڑ کے آؤں گی تو رات بارہ بجے میں اس کو چھوڑنے گئی ہوں گھر گئی ہوں تو یہ اوپر لیٹا ہوا تھا سویا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اس نے کافی کالز کی کہ امی بول رہی ہے اس کو گھر چھوڑ کے جائیں وہ ریکارڈنگ ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے امی بول رہی ہے امی کہہ رہی ہے اس نے کہا میری امی سے بات کرو اس نے پھر اپنی ساس سے بات کی ہے امی جی ہم تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں ہم لوگ سامنہ آباد آئے ہیں مامی کی طرف ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو ہم ابھی آ رہے ہیں تو گھری آؤں گی میں میں رہوں گی نہیں ماما کی طرف اس کی ساس نے کوئی بات نہیں کی آگے سے فون بند کر دیا فون بند کر دیا اس کو میں نے کہا ہے چلو بیٹا میں آپ کو چھوڑ کے ہوں جاتے جاتے ہمیں بارہ بج گئے اس ٹائم اونس ٹرین کا ٹائم نہیں تھا پھر اوٹو بے آتے جاتے ٹائم لگ گیا تو میں چھوڑ کے ہی ہوں انہوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے اپنے بیٹے کو بیجیا ہے کہ جو کھانا روٹی لے کیا سالن بنا ہو گیا اس کو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا میں نے اکیلے گھر جانا ہے ٹائم بہت اوبر ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس نے زبردستی بھیج دیا ہے اس نے کھانا کھلا کے اس نے مجھے نکالا ہے جی میں گھر آئی ہوں اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس نے راستے میں مجھے کال کی ہے بیٹی نہیں جی پندرہ منٹ بعد کہ مما آپ کدھر پہنچے ہو میں نے کہا بیٹا میں باہر مین پہ آگئی ہوں بس میں رکشے میں بیٹھ کر دوں میں گھری جا رہی ہوں میں نے پھر اس کو پوچھا میں نے کہا یاسر آیا ہے نیچے کھانا ہے اس کو دو کھانا کھا رہی تھی میں نے کہا کیا کہ رہی ہو کہتی میں کھانا کھا رہی ہوں میں نے کہا اس کو بھی کھانا دو کہتی مما میں نے پوچھا ہے وہ نہیں کھا رہے تو میں کہا اس نے کھایا ہوگا جو نہیں کھا رہا میں کہا رہنے تو پھر سب بردستی نہ کرو میں کہا ایک دفعہ پوچھ لو کر کھانا ہے تو پھر دوبارہ کہتی نہیں کھا رہے وہ میں کیا کروں پھر اس کے بعد اس نے اس کو کیا کہتے ہیں فون بند کر دی ہے اس کے بعد اس کی کال نہیں آئی اس کے بعد صبح میں سو ہی ہوئی ساڑھے گیارہ بجے مجھے کال آئی ہے میرے جیڑ کے بیٹے کی کہ رباب آپ کی طرح ہے میں نے کہا میں تو گھر پہ ہوں رباب کی طرح ہے میں کہا وہ اپنی گھر پہ ہے اس نے کہا وہ ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں کہتا آپ کو کسی بات کری بتا میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بتا کہتا اس کا تو مردر ہو گیا میں سو ہی اٹھی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں نے فوری طور میں نے کہا فون بند کرو اس کا فون بند کیا میں نے اس کے یاسر کے نمبر پہ کال کی اس کے آگے سے جیٹ نے کال اٹھائی میں کہا بھائی میری رباب بھائی نہیں کہا میں نے سمجھے یاسر نے اٹھایا میں نے کہا میری رباب سے بات کروا دو وہ کہتے ہیں رباب تے قتل ہو گئی ہے جب میں نے یہ سنے میں اٹھی ہوں میں نے بایا پہنے میں بھاگی ہوں نیچے کی طرف مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے ہی میں کیا کرو ان لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ سبر کریں سر بڑا افسوس ہے میں آپ کی بیٹی کا بیٹی ہیں ہاں بڑے ناز سے پالی جاتی ہیں شاید بیٹوں سے بھی زیادہ کچھ لوگ نہ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں ہم آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ بیٹی کا مڈر ہو گیا انہوں نے کال کر دی کہ بیٹی قتل ہو گئی کیا وجہ بتائی کہ کس نے قتل کیا یا کیا سارا کس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا کیا انہوں نے بتایا بھائی جان وہ نا چار ماہ پہلے شادی ہوئی ہے اس کی یہ والدہ مثلا وہ میری بیٹی سی جان پچھانا نہ لے زیادہ تھے کپرے سنانے کے لیے ان کے گار جاتے تھے تو رہتے بھی تھے رجتہ ہو گیا ہے شادی ہو گی چار ماہ بعد اب جب قتل ہوا اب یہ بات ہی کہ بیٹی نے کوئی ڈیر مینے سے انہوں نے تانگ کیا ہوا تھا جو اس کا برابہ آئی تھا اس نے مجھے شوہ پہ پھون کرنا کہ امتیاز مجھے ساٹھ ہزار پیا چاہیئے تھا یار ضرورت پہ گئی ہے جو لڑکا تھا نا وہ اس کو پھاکے رکھتا تھا بیٹی ہے بچی ہے ایک سر دیکھو نیا نیا تو والدین سے نہیں دیکھا جاتا ہے ہاں جی تو اس نے مجھے کال کی کہ پاپا یہاں پڑنا یہ کام بھی نہیں جاتا کبھی جاتا ہے تو باہر سے گم گم آکے رات کو آ جاتا ہے میں بکھی رہتی ہوں میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہاں بنا فکر نہ کرو میں آئے گا میں جنہیں جو گئے گا میں تیرا یہ بھی کہا رہے گا پچھا مانگا مثلا پاپا بنا کھانا نہیں ہے میں کہا میں صبح تن تین زار پیا پہ جاں گا تو کوئی کہا نہیں تو جو کھانا ہے نیا رہا انتظار نہ کریا گا تو وہاں پڑا مانگا کر لیا گا ہی تھی انہوں نے کہا نیسی دینے سے ہمارے چنگیا hältا تو انہیں پھر فون کرنا دو دن آباد پاپا یہ اب اس کے پاس سرکٹ کے پیسے نہیں کرنا میں سرکٹ بھی لینے آئیں جو کوئی کام نہیں کرتا تھا ہمیں تو یہ بتایا گیا ساں مجھے دے جو تینا کے نیسٹرال ارمین دکانیں جو دیتے ہیں پیس تن پی کہ وہاں پر کام کرتا ہے اس میں کام کرتا ہے ، سترزار سیلری لیتا ہے یہ بیلڈنگ کا کرایا جو ہے نا اس کے پاس ہی آتا ہے مطلب سبز باغ دکھائے تھے اچھا بیٹی کے ساتھ بھی سٹارٹ سے انہوں نے سارا یہ اپنی اصلیت دکھا دی ہاں جی اس کے باوجود باجی جان میں اس کو نہ پیسے بیجتا رہا ہوں کہ بیٹی کا گھر بن جائے بن جائے میں کہ یہ خرابی نہ ہو میں انہوں نے بھی سمجھایا ہے بیٹی مرسوالدین جو ہے نا وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا گھر بن جائے لیکن یہ بیٹی جب جمعہ کا یہ ہفتے کا ہوکوا ہوا ہے بدھ کو مجھے فون کر رہی ہے کہ پاپا آپ سے نہ میں ایک باغ شیڑ کر رہی تو اس کو سوچنا تو آپ نے نہ گھر آنا اتوار کو یہ اتوار کو گھر ہوتا ہے تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو اس کو گھوڑ کرنا میں کہا بیٹا ضرور گھوڑ کرنا میں بھی ٹینشن نہیں میں کہا یار روز روز نہ بیٹھ کے نہ کوئی گال پھینر کرنی ہے کہ یار کی مسئلہ تو اسی جس طرح کیا اسی کیتا ہے جو تو اسی کیا بلیک میل تو اسی سا نو اپنا کی کی روپ دھائی اسی تا نو پہلے کیا ایتھے بلایا کھانا کھوایا ہے اور ایمال نو پینا نو آئے نے گڑییاں کھانا ہوں لے پھرے نے پلازے انہ نے باجی دھائے نے سیتے آئے ہوئی دو کمرے دھائے نے پائی ہے کراہی دا ساڑا ہاں جی بلکل ہاں جی تو اس کے باوجود ہونا نے اتوار آنے نہیں دی پتہ نہیں کیا بات کیا کون سی بات جو فون کی ہے کہ آپ کی بیٹی قتل ہو گئی ہے آپ لوگ پہنچے ایم او کے پہ کیا دیکھے باجی جان ہمیں تو انہوں نے فون کیا ہی نہیں ہمیں تو مجھے فون آیا سوپہ ساڑھے سات اسی کوئی کہ فون کی ہے تو کہتا ہے آپ امتیاز بھو رہے ہو میں کہا جی بھائی جان کون ہو آپ میں کہتا ہے کہتا ہے یار وہ آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے میں کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہتا ہے یار آپ کی بیٹی رباب ہے میں کہا جی کہندہ اس کا نہ قتل ہو گیا تو آپ گازی آبار ٹھانے آئیں میں کہا میں کوئی مزاق کر رہے پھر بھی میرے مننچی نہیں آندہ میں کہا کوئی گل کوئی بات ہے نہیں اس کے فوراں بات دیکھیں دے پھر بھائی دا فون آیا جی دا نام مشتاق جی میں ٹھلڈ کاریا سی میرے دوں کہ میں ساٹھ زار چیز پنجاز زار چیز لڑکی کا جی رباب کا جی 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 بالکل تو کہندہ امتیاز میں کہا جی جی ہاں پھر میں اپنے پتی جنوب کیا میں کہا مال تلوا چکندہ میں کام کرنا کام منقل تے میں کہا جانا میں پھر کیا میں کہا یقین نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی باجی کو فون کر کے بتایا میں کہ سر سر فون آئے نے پتہ نہیں پھر انہ نے کہا وہ بھی نہیں یقین کر رہے انہوں نے کہا بیکھن گیا میں کہا میں چلے ہیں پھر اسی ٹھانے گئے ہیں مسرن گازیاباد انسپیکٹر سے ملے ہیں انہوں نے کہا بیٹھو دی ایس پی صاحب نرگال ہو ہی انہوں نے کہا بیٹا برا افسوس ہو یا تیری بیٹی سی ساڑھی بیٹی سی ایک بھی نے نہ حرکت کی دی تو احلا سمجھ سوچ جس نہ ای فی آر میں ہانے والوں نے کہا شوہر نے قتل کی ہے آنکھو کو پتا چلا کہ شوہر نہیں قتل کی ہاں جی اس وہ غازیاباد کا بکوہ ہاں جی کس ٹائم رات ٹائم بھی کتل کر دیا تھا جب ہاں انہوں نے آنے نہیں دی اتوار سے پہلے ہی اس کو مار دی جا تو مارا ادھر ہے تو آپ جا کے وہ قلعہ گوجہ سنگھ میں پیش ہوا ہے کہ میں نے اپنی بچ بچی کو جب مارا ہے پولیس کو انہوں نے خود ہی اطلاع کی تھی انہوں نے پلاننگ بنا ہی سی انہوں نے اطلاع کی تھی احسان ہوتے دسے نہیں وہ تھے میں لے آلے انہوں نے کہا جی وہ نا بڑی دور دے باور نہ کر دے لوگ جنہ دیا بیٹی میں لے آلے نے کہا ہمولینس آئی وہ بچی مار گئی کیسے قتل کیا اس کو گولی ماری ہے نہیں پاڑی جانا انہوں نے کوئی راد مارے اس کے سر میں تو وہ جب تھنڈی نہیں آئی جو اس نے لکھایا تو پھر اس کے ڈبٹے کے ساتھ نہ پھندہ دیا اس کو اس کی زبان بھی باہر آئی ہے سبینے آئی دیکھیں وہ یہ دیکھیں کہ ذرا جا ان کے پاس یہ پیسے نہیں سے ہونا گل ماں کو لائی ہے تو ماں نے اینک دی رپورٹ کل دیکھے گئے اینک دی رپورٹ دیکھے آئی اسی دیکھو تو جو بھی سی نہ اسی مسرن اور پورا کارے سا تو اسی ان کے سن کی کہندے مسرن ابتدائی تفشیش میں اس نے کیا بیان دیا وہ تو ہمارے متھے لگی نہیں ہے ابھی تک وہ تفشیشی کے پاس گئے تھے پرسوں وہ بھی اس نے پھون کیا تھا کہ بھئی آؤ آپ آئیں تو میں نے گیا میں کہا جی وہ رپورٹ آگئی ہے مردر کی پوسٹ مارڈم تو کہندہ ہے نہیں وہ ایک کہنے لگا ڈیڑھ ماں بات آئے گی وہ کہنے لگا جی کوئی پانچ دن لگ دے میں کہا جی چوتھا دن تو ہو گیا بھائی جانا تو کہندہ ہے چلو اسنا کرنا دوسری پرسوں آنا تو میں کہا پھر اگوں ہر میں آپ پہ ہی کہندہ ہے میں کہا جی ہوں تو اسی بتاؤ اگوں کی مثلا انہوں نے دسیاہ کی یا رپورٹ کو کہندہ ہے وہ تو انہیں نا اپنے آپ نے پاغل قرار دیا پاغل خود کو کیوں نہیں مارتے اپنے گھر والے کسی کو کیوں نہیں پہنچایا میں نے یہ کہا میں کہا یار بھائی ہم چار بندے بیٹھے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں میں پاغل ہوں آنگا میں تنہوں مارنلا پاں گا تو میں آپ نے کیوں نہیں مارنگا میں کہا تیری بیٹی یا تیری کوئی پہن ہوں دی بھی وردی کئی خیال کر لیں کچھ تو لاج رکھ لیں والدین کی ان کی جگہ پہ کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے اوپر سے کہتا ہے کہ آپ بھی مارے ہیں آپ نہیں کہنا تھا آپ ٹھیک ہیں آپ اوپر سے کہتا ہے کہ آپ بھی مارے ہیں وہ بھی مارے ہیں ایسا کریں جو آپ نے لکھا دیا تو جو بھی لگنا وہ میں مرگی حلال نہیں ہوئی کسی کی بیٹی مری ہے کسی کی بیٹی کو اتنی بری طرح سے قتل کیا گیا ہے کیسے خاموش ہو جائے دو لکھ خربیاں بھی لگے گا میں لگاوا گا تو اسی بار میڈیا لے پوچھنے ہونا نہیں کہنا کہ وہ بھالا چھے کہ آپ پیسے نہ لگائیں آپ آلہ ظرفی کا مظاہرہ کریں ان کو انصاف دلوائیں آپ کے جسم پہ جو وردی ہے اس کا حق دا کریں لیکن لیکن مارے ساتھ جہاسی ہوئی ہے باجی جان ہم وزیر اللہ وزیر آدم صاحب سے باجی مریم سے بھی بریاد کریں کہ ہمیں حق دلاو ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں ہمیں لٹکا وہ نظر آنا چاہیے جائز دے ہماری بچی کو مارا نہ حق انہوں ضلما کن کرو کار دے انہوں طلاق دے جو جو بڑا بڑا لفظ ہے مار دے نکال دے سرح لنے اسی اگے بھی پورا کار دے مانس کہ نظر کار انس کنو کہی جا گے کچھ کہ بتائی کہ یار نگلے کہنے آپ انہوں کی تا کرا یار پہ انہوں دے سو بجی لان سا دے نکال انہوں نے کی تا رفا سے انہوں بچی مار کے سا ڈیوال لکھا تی دس مار دے دے نا انہوں زندہ دے دے انہوں کچھ کہا دے سان دے یا بھی کوئی فون نے اپنا دیا ہوا دیکھو یہ کہتا گیرد اس کا کیا پکڑا گیا ہمیں بتائیں کوئی رپورٹ کیا کہتا میں نے گیرد کے نام سے فون تر کو آپ نے دیتا ہے آپ نے پیسے بھی سنٹ کرنا میرے سارا ثبوت روباب کے پاس اپنا موبائل بھی نہیں یہ بٹنوں والا نمبر تھا انہوں کہ کوئی کہ اللہ بھے تو نہیں ڈھانی پہلے اپنی سیم لاؤڈ سپیکر آن کر کے اس کو بی بات کرتی تھی لاؤڈ سپیکر آن کر کے بات کر روات تھا سانود آس کہ پا جی آئے دیکھو ملج گئی پھر دو دن آب خوبے تھے انہوں نے کیا یا تسی تاڈی بچی سی کہ جی او تھے کہنے سی باور نہ کر دیں تسی ساڑھے تو لاب آ جا کے چھے نمبر گلی آ تھے گازی آب آد تسی او تو جا کے بھی انٹرویو لوگوں کو کچھ ہو کہنے ایڈی اچھی بچی سی سا سا نال اکسر بیکھے آنو او سے نوے شیفٹ ہوئے جا گئے پلازے پلوزے پتہ نہیں کتے گئے جی نے سان دہائے زمینہ میں خباب دہائے ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم باجی سے وزیر آلہ پنجاب سے وزیر آزم صاحب سے کہ ہمیں انصاف چاہیے انصاف چاہیے حق پہ جو بھی ہم انصاف چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی آپ کی کیا اپیل ہے ہمیں یہ پانسی کے بندے میں لٹکا آن نظر آنا چاہیے آج اگر اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ اس طرح کرے گا یہ درندہ یہ انسان نہیں ہے حکومت وقت سے اور ڈی آئی جی صاحب سے اپیل ہے کہ انصاف کی طلب گار اس فیملی کو جو ہے انصاف دیا جائے آج یہاں پہ ان کی بیٹی کا قتل ہو ہے تو کل کسی اور ہوا کی بیٹی کا بھی اسی طرح قتل ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ ہے نا ہمارے پولیس والوں خدارہ اپیل ہے آپ سے کہ تھانے رینویٹ کرتے کرتے جو ہے ان کے رویہ بھی تھوڑے سے رینویٹ کر دیں ان کو بھی تھوڑی سی انسانیت سکھا دیں تاکہ یہ ایسے والدین کو جو ہے جب یہ تھانے کے چہریوں میں جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ مکمکہ کر لیں آپ بھی گریب ہیں وہ بھی گریب ہیں تو خدارہ ان کا بھی تھوڑا سا نوٹیس لیں اور انصاف کی طلبگار اس فیملی کو انصاف دیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجئے اجازت اللہ